تاریخ میں سب سے آسان دھندہ ہے سادو بن کر لوگوں کا بھروسہ جیتنا اور پھر ان کا سب کچھ لوٹ لینا سب کچھ یعنی سب کچھ زمین جائداد اور عزت بھی جی ہاں دھرمار آدھیات میں کا پاکھنڈ پھیلا کر ایسی حرکتیں کرنے والوں کی پیرست اب لمبی ہوتی جاری جس میں نیا نام جڑا ہے رجنیش گروور عرف اشوک بابا کا آپ اب یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہی ہیں رجنیش گروور مہاراج رجنیش گروور کے خلاف جیپور کی ایک مہلہ نے ریپ کا کیس درج کر آیا پیڑت مہلہ کا عارف ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رجنیش گروور عرف اشوک انکل کے ستسنگ میں جاتی تھی رجنیش گروور نے اس کا بھروسہ جیت رکھا تھا کچھ دن پہلے مہلہ نے رجنیش گروور کو جیپور بلایا عارف ہے کہ رجنیش گروور نے پرساد میں بسکٹ دیا جسے کھانے کے بعد وہ مہلہ صدبت کھو بیٹھی جس کے بعد رجنیش گروور نے اس کے ساتھ ریپ کیا پیڑتہ کا عارف ہے کہ رجنیش گروور نے اس کی ماں کے ساتھ بھی ریپ کیا بعد میں رجنیش گروور نے مہلہ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شکایت کی تو وہ مہلہ کی تصویریں انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دے گا گروور کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکی مہلہ کو ایک دن گروور کا موبائل فون مل گیا جس سے رجنیش گروور کی رنگ مزاجی اور ایاشی کا سچ ان تصویروں کے روپ میں سامنے آیا مہلہ نے رجنیش گروور کی تصویروں کے ساتھ جیپر پولیس میں شکایت درج کرائی پولیس نے انتیس جون کی شکایت پر تین جولائی کو ایف آئر درج کی تب تک آروپی رجنیش گروور اور فاشوک بابا فرار ہو چکا تھا رجنیش گروور کا قطعہ آشرم دلی کے چھترپور علاقے میں ہے جہاں وہ ہر سو مبار کو ست سنگ کرتا تھا آشرم کے اسپاس رہنے والوں کے مطابق بند شکر کے پیچھے کیا ہوتا تھا یہ کسی کو نہیں پتا پیچھلے ایک مہینے سے آشرم پر تالہ لٹکا ہوا ہے میں زیادہ کچھ کیا کہوں سو مبار کو دیکھتا تھا کھلتا تھا بھک لوگ آتے تھے گڑیا پارکنگ میں لگ جاتی تھے اس کے بعد سب اندر چلے جاتے تھے اب اندر کیا ہوتا تھا اس کے بارے میں میں بھی آپ کو پوری طرح سے نہیں بتا سکتا دوسری میں اس پر کیا پکاش بھالوں اب انہوں نے کیا کرنامہ کیا ہے اس کے بارے میں زیادہ تمہیں نہیں بتا سکتا کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بند کمرے کے بھیتر ہوتا ہے اور کرنے والے اور جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی دو لوگ جان پاتے ہیں یہ قریبا میرے دیکھتے ہوئے ایک مہینے ہو گئے بند ہوتے ہوئے ابھی ایک مہینے سے بند ہے بھرم سے سمبندیت جیو رکشہ سے سمبندیت سنت سے سمبندیت جو صحیح سنت ہے ان کی رکشہ کی جائے اس طرح کے لوگوں سے سعودھان رہا جائے کسی بھی پرکار سے اندبیسواس نہیں پھیلانا چاہیے کسی بھی پرکار سے کسی سے چھل بیمانی جھوٹ کا سہارہ نہیں لینا چاہیے اور سماج میں جیتنا ہو سکے شرط اچھا رہے لوگوں کا اس کا پرچار پرسار کرنا چاہیے رجنیش گوروور ارپ اسوک نے جس پرکار کے کوکرم کیا ہے جس کے کارن سے ان کے اوپر ایف ہائی آر درج کیا گیا ہے اس پرکار کے ساتھو سماج کو کلنکت کرنے والے لوگوں کو انکس لگانا اتیابشک ہے ان کا کوئی امان دھرم نہیں ہے یہ سنتوں کو دیکھ دیکھ کے ان کے بانے اور چولے کو دیکھ کے ان لوگوں نے ایک اپنا سنتروپ دھارن بنا کے سماج بھارت کی بھولی بھالی جنتہ کو گمرا کر کے ان لوگوں نے اپنا سمراجی کھڑا کر لیا اور اس سمراج کھڑا کر لوگوں کو بے کوپ بنا کے انہوں نے اتنی حربوں کھربوں کی دولت کمالی اور اسی کے نصے میں آکے پھر یہ اس طرح کے گھٹنائیں کرتے ہیں اور اس میں نام سنتک آ جاتا ہے آئیے مدہ بہت گمبیر ہے اور اتنے ہی گمبیر میمان ہمارے ساتھ آج کی شام آج کی رات ہوں گے بڑی بحث میں آچارے پرموت کرشنم ہمارے ساتھ ہیں شریقل کی پیٹھا دیشور ہیں ہمارے ساتھ ایچ ایس راوت صاحب ہیں ہندو درم گروہ کی ایسیت سے آج دیویٹ میں رہیں گے ہمارے ساتھ درگیش پانڈے ہیں جو کہ پرسیڈنٹ ہیں سنت آسارام سمیتی کے ہمارے ساتھ آچارے کرشن بیہاری جی ہیں جو کہ اما شنکر پیٹھا دیشور ہیں ہمارے ساتھ آبھا سنگھ ہیں جو کہ ایکٹیویسٹ لائر ہیں اور اوڈیش کمار ورشت پترکار یہاں سوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سبی کا میں بہت بہت سواغت کرتا ہوں اور میرا آپ دونوں ہی سے آچارے کرشن بیہاری جی اور ایچ ایس راوٹ جی دونوں ہی سے اب آپ تیہ کر لیجئے کہ کون پہلے جواب دے گا دونوں ہی سے ایک سوال ہے کہ کیا اسے بھی آپ ہندو دھرم پر حملہ مانیں گے بلکل مانیں گے جی کیا ایچ ایس راوٹ آپ بھی مانیں گے نہیں ہندو دھرم پر یہ حملہ بلکل نہیں ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم میں جو گھن لگا ہوا ہے اس کو صاف کرنا بہت جروری ہے اور تب ہی جا کر کے ہندو کے اندر آنند کی انبوتی ہوگی اس پرکار کے جو لوگ ہیں یہ ہندو دھرم کو بدنام کرتے ہیں اور اس کو روپنا بہت جروری ہے پروچن کرتا ہٹانا چاہیے کیونکہ پروچن کرتا کیا ہے پروچن کیا سبت اگر وہ بابا اپنے آپ کو پروچن کرتا کہتا ہے بابا کہاں سے دکھ رہے بابا تو ان کے جو پھولو آ رہے ہیں وہ کیا ہیں ان کے بات جو راپوں کی کاری بابا اس کا نام بھی گئی باسر دینے والا نیتا ہوتا ہے اور پروچن کرنے والا سندھ ہوتا ہے اشوک بابا اس کا نام ہے اشوک بابا یہ بابا کہتا ہے اتنے ڈیویٹ میں بیٹھے پرمود کشنم جی بابا لگ رہے ہیں باقی کے کوئی بھی یہاں بابا نہیں لگ رہا ہے اس کو بابا کسی سے لگ رہا ہے ایک تو سب سے پہلے ہے وہ تو خود کو بابا کہتا ہے وہ جو ہے ایک راج نیتا ہے جیسے پرمود کشنم جی کیا ساڑی بڑھانے سے بابا لگیں گے کیا آپ بھی پروچن کرتے ہو آپ بابا لگ رہے ہو کہ کہیں سے آپ اس پر کسی پیٹ میں بیٹھے ہو کرشن بیاری جی کام ہو رہا ہے آپ پہلے بول کیا رہو نیتا ہے بڑا دربا کے پون ہے کرشن بیاری جی بہت سارے سنت ایسے کرشن بیاری جی بڑا دربا کے پون ہے کہ ایسے پاکھنڈی باباوں کا پکش لینے میں آپ یہ تک کہنے سے نہیں بابا نہیں لگے بابا نہیں لگے وہ جب سوہم کو بابا کہتا ہے تو ہم لوگ تو اسی روپ میں اس کو لیں گے اس روپ میں اس نے سوہم کو پچارت کیا ہے تو اس پر چرچہ ہوگی کہ یہ بابا سوہم کو کہنے والا ہندو دھرم کا جھنڈا اٹھانے والا بیٹی کیا کرم کو کرن کرتا ہے کہاں اس پر ہوگی آپ امدیش جی بابا رشی کرشن بیاری جی میری باہت سنیئے یہ مطلق سبد ہیں اب وہ سبدوں کا بھید ہم بات میں جانیں گے پر آپ نے چونکہ بہت ہی شورٹ ان کرسپی انداز میں کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں یہ ہندو دھرم پر حملہ ہے اس اشوک بابا کا کام تھا فرضی طریقے سے بابا پر ہمیں اتراز ہے بابا پر اتراز مت کریں کیونکہ اس کا نام ہی اشوک بابا ہے اب میں آپ کو کرشن بیہاری کہوں اور کوئی کہے بیہاری پر ہمیں آپتی ہے تو یہ وہ والی بات ہوگی ایک وہ نرمل بابا ہے اب ان کو بابا لگا دیئے وہ پینڈ سوپ پینڈ کر کے بابا تو یہ ہے میں تو آپ کو بھی بابا مانتا ہوں میں تو آپ کو بھی بابا مانتا ہوں جان کی دھرم کی باتیں جو کرتا ہے وہ بابا ہم آپ کو بابا مان لیں تو بابا کوئی ہو جائیں سنیئے فرضی طریقے سے لوگوں کی زمینیں ہڑپنا اور محلاؤں کو نشیلہ پدارت کھلا کر کے ان کے ساتھ ریپ کرنا بلابکار کرنا یہ اس کا کام تھا آپ بتائیں کس طریقے سے اسے آپ ہندو دھرم پر حملہ مانتے ہیں یہ ایسا کرتا تھا تو وہ غلط ہے اگر آپ کو پتا ہی نہیں تھا یہ کیسا کرتا تھا تو آپ نے کیسے کہ دیا آروپ لگا ہے آروپ لگا ہے اور ابھی ہم لوگ جو ہے یہاں کیول ڈیویڈ کر رہے ہیں آپ ڈیویڈ پر آپ دیکھ لیجے سپریم کورٹ کے جج پر ڈیویڈ کبھی نہیں ہو اس پر بھی آروپ لگا تھا نیتاؤں پہ بھی آروپ لگے ہیں سپریم کورٹ کے جج پر ڈیویڈ ہوئی اب آپ کو میں فیرس کے باپا نے بیٹھ ہو گا تو یہ اس ڈیویڈ کے باپیوں کا موقع نہیں لگے گا آپ آئے اس ڈیویڈ میں سپریم کورٹ کے جج پر ڈیویڈ ہوئی ہم لوگ نے ڈیویڈ کیا ہے اس پر میں بیٹھا ہوں یا سپریم کورٹ کے جو ڈیویڈ پر ڈیویڈ کبھی نہیں ہوئی آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں لیکن اس ڈیویڈ میں آتا ہوں اس کے علاوہ کہیں دکھائی نہیں دیتے یہ سبتہ ہم نے اس پہ نہیں بلایا ہم تو کیول بابا نکلی بابا تو یہ نکلی بابا یہ اگر ڈیویڈ میں آپ آوگے تو وہ ڈیویڈ ہے جس میں نہیں آوگے تو ڈیویڈ نہیں ہے یہ آپ سمجھتے رہے ہیں یہ آپ سمجھنے کے لئے سوطنت رہیں میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گا جس ڈیویڈ میں آپ نہیں آپ اسے ڈیویڈ ہی نہیں مان رہے آچاری پرمود کرشنم جی کیا کہیں گے آپ کرشن بیہاری جی کی باتوں سے کیا آپ بھی آہات ہوئے ہیں کہ یہ ہندو دھرم پر حملہ ہے اشوک بابا کا پکڑا جانا فرار ہے فیلال اس کے پیچھے پولس پڑی ہوئی ہے لیکن اس طریقے سے اس کے کالے کرتوتوں کا سامنے آنا دیکھیں انوراگ جی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنت ہونا دھرم کا پالن کرنا اور یہ ویراغ کا وشہ ہے ایک دم ویکتی کا وشہ ہے کون کیسا سنت ہے سنت جو ہے اگر کوئی داری رکھا لے اور اگر اس کا ویش بہو سا سنت ہو جیسی ہے تو وہ سنت نہیں ہو سکتا ہے سنت تو گھر میں رہ کے بھی ہو سکتا ہے سنت تو ہماری رشی مونی کیوں جو پرمپرائیں ہیں سنت کا مطلب ہے کہ جس میں سادگی ہو سرلتہ ہو سچ ہو سیم ہو سنسکار ہو اور پرماتما کا سمرن کرتا ہو اور پروپکار کی بھاونا سے چلتا ہو وہاں سنت ہے لیکن اب سوال اس بات کا ہے کہ جو آدمی آپ نے پکڑا ہے یا پکڑا جائے گا یا جو سامنے دکھایا جا رہا ہے تو اس کے جو کرتوت ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی سنت کے دورہ ایسا کوئی ککرت کیا جا سکتا ہے سنت کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں پریم کرنا الگ بات ہے لیکن پریم کے نام پر ڈھونگ کرنا الگ بات ہے دھرم کی بات کرنا الگ بات ہے اور دھرم کو دھارن کرنا الگ بات ہے تو جو بھی دکھایا جا رہا ہے اس سے یہ اسپشٹ ہوتا ہے میں کرشن بیہاری جی کی بات کا ان کا نا ویروہ کر رہا ہوں انہوں نے تو یہی کہہ دیا کہ پرموت کشنام جی باوہ جیسے لگتے ہیں مطلب ان کی درشتی میں تو میں باوہ ہوں نہیں لگتا ہوں یہ ایک الگ وشہ ہے میں وقتیگت دیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی پوروہ گرہ سے گرست ہوں ان کی کسی میری بات سے ان کو ٹھیس لگی ہو کبھی میں ہاتھ جوڑ کے نیویدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سناتن دھرم پہ حملہ بلکل نہیں ہے کیونکہ سناتن دھرم بہت بڑا اور ویرات اور وشال ہے سناتن دھرم کے اندر ایسے آج بھی کتنے سنت ہیں لاکھوں سنت ہیں جو واقعی سنت ہیں اور سناتن دھرم کے اندر ایسے بہت سے فراڈ ہیں جو سنتوں کا چولہ پہن کے فراڈیجم کر رہے ہیں دھندا کر رہے ہیں دھرم کو بدنام کر رہے ہیں تو اگر کوئی ککرت کرتا ہے تو وہ انڈیویجول ہے اس کے خلاف کاربائی ہونی چاہیے پولیس اس کو اریسٹ کرے یا جو بھی اس کے خلاف جو کمپلینٹ ہے آئی پی سی کے تحت کاربائی ہونی چاہیے اس پر ہندو دھرم پہ حملہ ہے سناتن دھرم پہ حملہ ہے مسکان جی میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں آپ اس بات سے سہمت نہیں ہیں اچھا مجھے یہ بتائیا اچھار کرشن بیہاری جی کہ آسارام بھی سنت لگاتے تھے نام کے آگے ان کے بھکت بھی انہیں سنت آسارام کہہ کے سمبودت کرتے تھے کیا اس پر بھی آپ کو آپ اپتی ہے کہ انہیں سنت کیوں کہا جاتا ہے سنت بٹپ سرطا گردھرنی اور پرہت لاغ انہیں کی کرنی جو پروپکار کر رہے ہیں ہم بھلے ہمارے لئے پرموت کشنم جی ہماری بات سے سہمت نہیں میں ان کی بات سے سہمت ہوں کہ جو پروپکار کرنے والے ہیں وہ جو ہے سنت ہیں اور جو راجنیتی کرنے والے ہیں یا جو فروڈ کرنے والے ہیں وہ اسنت ہیں وہ سنت نہیں ہے آسارام کو آپ کس ٹھینی میں رکھتے ہیں میں ان کو وہ پروپکار کیا ہے انہوں نے ہمارے دیس کے چاروں دساؤں میں انہوں نے جتنے پروپکار کے کاریے کیے سائد یہاں پر مجھے اور سوئی سنت ہی ایک بار بھی جوتپور گئے آپ ان سے ملنے میں جانے کی تیاری میں ہوں تین سال ہوگا ان کو جیل میں بند آپ ایک بار بھی میں پروپکاری آنی سے بھی میں نہیں پہنچے یہ کیسی سماج سیوہ کر رہے ہیں یہ کیسی بابا کی نہیں کر رہے ہیں میں جاؤں گا میں جو آپ اپنے پروپکار کیا ہے جتنے دیویڈ میں بیٹھے ہیں جو نہیں کیے ہیں جو آپ اسٹوڈیو سے اکھ لیں تو مجھے اپنا موبائل دکھائیے گا میں آپ کا موبائل چیک کرنا چاہتا ہوں ان کے پاس نمبر نہیں ہوگا اسرام جی کا اور نہ درگیش پانڈے ان کے پروپکتہ نہیں ہے ان کا نمبر ہوگا آپ لے لیا تو پتہ نہیں اور یہ ان کا پکش لے رہے ہیں میں درگیش پانڈے جی آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں رکھی آپ اپنا پکش رکھی آپ کیا مانتے ہیں ان کے پروپکتہ درج کرتا ہوں کہ آپ تین سال سے میں دیکھ رہا ہوں کسی کی بھی بات آتی ہے بینہ باپو جی کا نام لے لگتا ہے کہ وجن برابر نہیں ہوتا سب سے پہلے باپو کا نام رکھا جاتا ہے دوسری بات انہی چینلوں پر بات چلی تھی میں لینکہ سنیں میں کسی کی بیچ میں نہیں بولا ہوں میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا ہوں جواب ختم کر لیں گے اسی کے پاس کسی دوسرے کے پاس جاؤں گا میں مجھے اپنا پکش رکھنے دیجئے میں کہلوں چینلوں پر بات چلی آسالام جی باپو میں سب لگاؤں گا میرا سمان میرے گروہ ہیں ان کے بارے میں سی ڈی ملی آج تک مجھے پولیس کمیشنر نے بولا کوئی سی ڈی نہیں ملی چینل نے بولا تھا سی ڈی ملی سی ڈی کہاں گئے ہوگی مجھے نہیں معلوم نہیں بتایا گیا پھر بولا گیا ہندہ باد آسرم میں عورتوں کا لنچو کا نہیں میری باپس نے بات پوری کرنے دیجئے نہیں ایک بیٹ آپ پاکش میں رکھنے دے رہے ہیں آپ سب بلکل نہیں آپ رکھئے میں آسرم کا پاکش رکھنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا سر میں آسرم کا پاکش رکھنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا میں آسرم اس لیے کیونکہ وہ ریٹ کے کیس میں اندر بند ہیں ان پر ایک ناوالک لڑکی عاروق لگایا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اس وجہ سے وہ جیل میں اندر ہیں پاکش سون پر لگا ہوا ہے میرے غلط پر صحیح بولنے سے کچھ نہیں ہوگا آپ اس بیش کی ایک پالکہ پر قانون ویوستہ پر سوال اٹھا رہے ہیں مجھے غلط ٹھیرا کرتے ہیں میں جج نہیں تھا میں پولیس نہیں تھا جو انہیں جیل میں بند کیا وہ جیل میں بند ہیں اس لئے ان کا نام لیا جا رہا ہے اچھا جیل میں بند ہیں نا اگر قانون کی حساب سے بات کی جاتی ہے میں کہا نون بیلیبل وارنٹ دیپک چولسیا کے خلاف جاری ہو چکا ہے کیوں نے پولیس گرفتار کرتی ہے اگر ہر تو کیوں نے گرفتار کرتی آپ اپنے سوال آپ غلط جگہ پر ڈال رہے ہیں آپ غلط آدمی سے سوال پوچھ رہے ہیں آپ آس آرام کی جردن بچائیے دیپک جی کی چھتا چھوڑ دیجئے دیپک جی کی چھتا چھوڑ دیجئے دیپک جی چھت کرنے رہاگ رہے ہیں کسی سے دیپک جی بندہ سے آتے آفیس میں روز بڑی بحث کرتے ہیں ارے درگے جن سب دلیلوں میں کیا تمہیں مجھے نہیں لگا آپ کے آس آرام کی طرح دیپاک چوراسیاں مو چھپا کر نہیں بھاگ رہے ہیں درودر دنیا سے دیپاک دیپاک سوال اٹھانے سے پہلے میں سوچئے گا کہ آسانہ دیپاک چوراسیاں میں کس طرح فرق ہے آپ تلنا تو ٹھیک سے کیجئے کم سے کم آپ تلنا تو ٹھیک سے کم سے کم کیجئے اچھا یہ بات آپ نے دیپاک جی سے کبھی ان کی ڈیبیٹ میں پوچھئے ہمت رہی ہوگی آپ اے درگی جی چھوڑیے آپ درگی جی چھوڑے بات ہم دھونگی باباوں پر ریٹھے ہیں آپ دیپاک شاوڑی بات کر رہے ہیں آل کرتے ہیں آپ درگی جی آپ کے پاس یہ یہ ہے کہ فرق سے پچا ہے آپ نے quifak جی کبھی ان کی اپر ہاں نہیں ہے تو ٹھیک کہ کہم مگرنے کیا آپ نے quifak جی کس کیا ان کے اوپر کیوں اس لے کہتے ہیں اس نے quins کیا آپ لوگوں کے اپر موسیقی 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 درگیج جی آپ کا آوڈیو ڈاؤن کروانا پڑے گا مجھے میرے ساتھ آباس ہیں راوہ جی باپو آپ کہیں باپو آپ کہیں آپ کو نہیں روک رہا نمیدن کر رہا ہوں نمیدن کر رہا ہوں میں میرا نمیدن مانی کر درگیج جی درگیج جی آپ نے بہت کچھ کہہ لیا آباس سنگھ بھی ایک مہیلا بھی اس ڈیویٹ میں ان کا سممان کیجئے ورنہ لوگ پھر کہیں گے آسان رام کا پروکتہ مہیلاوں کا سممان نہیں کرتا آسان رام کیا سممان کریں گے آبشاند ہو جائیے بات رکھنے دی رہا ہوں بات رکھی آسان رام کا پکش نہیں رکھی گیا آباس سنگھ کے ہمارے ساتھ ہیں آسان رام ماپو کا نام جائے نہیں لگا وہ جیل سے باہر آ جائیں گے وہ جیل سے باہر آ جائیں گے یا نام اپنے آپ ہٹ جائے گا وہ جیل میں ہے پاکسو کے تحت جیل میں ہے ان کا نام بھی چلایا جائے گا جمدہ وہ بری نہیں ہو جاتے رابا جی شانت ہو جائیے آبا جی بھی ہمارے ساتھ ہیں اگر چلا نہیں سکتی آپ لوگوں کی طرح اب حدرتہ نہیں کر سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا موقع نہیں آئے گا سچائی قانونن سامنے آئے گی سچائی وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں سچائی تو عدالت بتائے گی شانت ہو جائیے یہ آسارام جیل میں ہے پاکسو کے تحت ہم بتنا ہی دکھا رہے ہیں فیصلہ بھی دکھائیں گے فیصلہ بھی دکھائیں گے آبا سنگی آبا سنگی شانت ہو جائیے برا موقع ملا چیک ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آسار پانے بھی جرہ شانت ہو جائیے سب سے بڑی بات ہے آبا سنگی اب آبا سنگی اگر آسارام کے اوپر ریپ کا گناہ سچا نہیں ہوتا تو آج تین سال میں ان کو بیل ہو گئی ہوتی تین سال سے آسارام جیل میں ہے صاحب دکھاتا ہے کہ ان کا گناہ کتنا زبرجست ہے کس طرح انہوں نے ریپ کیا ہے یہی نہیں بار بار وٹنیسز کا مرڈر کرایا جا رہا ہے تو اس میں آپ کی چلانے بولنے نہیں ہو جائیں گے الٹے ان کی سزا اور بڑھا دی جائے گی دوسری بات دوسری بات دھرم کے نام پہ مہیلاؤں کو اس طرح سے پریپ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اس میں آجیون کارواز ہے آپ کے چلانے سے آسارام بار نہیں آئیں گے وہ آجیون دیو میں رہیں گے یہ بھی نہیں سکتا ہے کہ ان کو پاسی ہو جائے اس وقت دھرم کے نام پہ اگر آپ خکرم کر رہے ہیں اگر دھرم کے نام پہ آپ دھرم کے نام پہ مہیلاؤں کو گھوٹ رہا کر کے لڑکے ساتھ خکرم کر رہے ہیں تو آپ کو جیل میں ہی رہا پڑے گا اور جو ہی پہ آپ جتا بھی چلا لیے دیشتہ کانگی آپ سکتے ہیں آپ نے جو جو آپ کو رنگ لیلیاں منانی لی وہ آپ منان چکے ہیں جس طرح اشوک یہ گروور ہے جس طرح انہوں نے سچنگ جی بلکل لیکن یہ جس طرح سے چلا رہے ہیں اور رہی گروور کی بات اگر وہ بھاگ گئے ہیں کانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ ان کو پکڑا جائے گا ستنگ کے نام پہ اگر بھولی بھالی میلاؤں کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا ان سب کو فاسی دی جانی چاہیے کیونکہ آپ ایک گروہ کپڑا پہنکے آپ ایک دھرم کا انادر کر رہے ہیں آپ دھرم کا انادر کر رہے ہیں جو سچی لوگ پوجا کرتے ہیں اس کا انادر کر رہے ہیں ہم آپ سے دھرم کا انادر کر رہے ہیں اگر آپ دھرم کی آرم جو ہے کوئی بھی وہ آروپ لگا تو اس کو اندر کیا گیا نہ نیتا کو کیا جاتا ہے نہ میڈیا کے کسی مالک کو کیا جاتا ہے نہ بیعپاری کو کیا جاتا ہے نہ پادری کو کیا جاتا ہے نہ مولوی کو کیا جاتا ہے نہ آپ یہ بات کنسیٹو ہے جا کے جانے باباؤں سے جو ہے آرم بے سکتر دیتے ہو اس سے پاس کو مدا کر کے وہ ہندو دھرم کو پسنان چاہتے ہو کانون کے پر جو ہے ہندو کے باباؤں بکروں امام بخاری کیا جاتا ہے پیٹر موسیقی جیہنگ بڑی بیس میں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے سیدھے پرموت کشنم جی کا میں رکھ کروں گا میں آپ کا رکھ کروں گا سر آپ کو پورا موقع دوں گا درگیش جی سے کم نہیں بولیں گے آہر آپ کو میں گارٹ کر رہا ہے درگیش جی سے کم نہیں بولیں گے آجا ٹھیک ہے آپ پیٹھا دیشوار لوگ ہیں آپ دھرم کے پرچارک ہی نہیں بلکہ دھرم میں آستھا رکھنے والے لوگ ہیں سچی کیا آپ ایک آچار سہیتہ نہیں بنا سکتے جیسے مہا منڈلیشوروں کے لیے آچار سہیتہ ہوتی ہے کیا ایسے پروچن دینے والوں کے لیے کہ بھئی اتنی منیمم کوالیفیکیشن ہوگی تب ہی آپ پروچن دے سکتے ورنہ آپ سیدھے پولیس میں شکایت کر کے انہیں اندر کروا دیں کیا یہ صحیح نہیں رہے گا موسکان جی وشہ بہت سمویدنشیل ہے اور بڑا گمبیر ہے بھارت بھاوناؤں کا دیش ہے سردھا راستھا رشواس کا دیش ہے اس دیش کے اندر آج بھی پیپل کو ماتھا جھکایا جاتا ہے ساپوں کو پوجا جاتا ہے ندیوں کو پوجا جاتا ہے پتھر کو پوجا جاتا ہے گروہوں کو پوجا جاتا ہے سنت ویش کا بڑا بھاری ایک سموان اس دیش کے اندر ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے سامنے آئے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ کہہ رہے ایک آچار سہیتہ بنا دو سنت ہونا ویراغ کا وشہ ہے سادو ہونا ویراغ کا وشہ ہے اس پہ کونسی آچار سہیتہ کہاں سے بنائیں گے مان لیجے کہاں کل کو آپ کا آپ کا حردہ پریورتن ہو جائیں انرانگ مسکان سادو ہو جائیں تو جب سادو ہو ہی گئے تو وہ آپ کہاں کس ریجسٹریسن کرانے جائیں گے آپ سادو ہو گئے وہ انہاں آپ کو سرٹیفیکٹ پردان کرے گا لیکن یہاں ایک بات اور گمبیر ہے جیسے بھاگوان شریف کرشن کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ان کی کتھا کرنے والے کتنے چھوٹے تھاکور بڑے تھاکور مجلے تھاکور اگڑے تھاکور پچھڑے تھاکور نرے برندہون میں تھاکور نجر آتے ہیں بھاگوان کے سامنے اتنا تھاکور شبد کا پریوگ نہیں ہوتا ہے جتنا کتھا واجکوں کے لیے ہوتا ہے اور ایک ایک کتھا بیس بیس پچیس پچیس لاکھ میں کرتے ہیں اور دس دس لاکھ روپیہ ٹیلی ویجن کو لائب پر دیا جاتا ہے تو بھگتوں سے لیا جاتا ہے آپ چھپ رہے ہیں اتی سروترور جیت اتی کرمہ مت کریے گا کتھاؤں کا یہ بتائیے یہ دھن ہے یہ بھگتوں سے آتا ہے اور آ کر کے کچھ کتھا واجک اپنی جیم میں لے جاتے ہیں اور کچھ کتھا واجک جو ہیں وہ ٹیلی ویجن کو دے دیتے ہیں مجھے بتائیے اس سے کون سا دھر مارا ہے نمبر ایک دوسری بات آپ نے محمد لیشروک کہی اکھاڑا پریشد کا بڑا سمبان ہے میرے حردے میں بھی ہے میں بھی ان پرنام کرتا ہوں اکھاڑوں کو لیکن اکھاڑے کے جتنے سادوں ہیں میں آج آپ کے چینل سے بہت ذمہ داری سے ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں جو اکھاڑا پرمپرہ میں سنیاز دکشت ہوتا ہے اکھاڑوں سے سنیاز دکشت ہوتے ہیں انہیں سیکس ورلیشن کرنا ورجت ہے لیکن اس دیش کے اکھاڑوں کے تمام سنتوں سے میں ریوزن کرنا چاہتا ہوں وہ آگے آئے اور کہیں کہ اپنی جانچ کرائیں سب کیا ان کا ایک ایسا جانچ ہونا چاہیے ان کے جس سے کہ برہمچریہ ان کا کھنڈت ہوا ہے نہیں ہوا ہے تو دیکھ لینا نبی فیصدی پر یہ جو ادھرم ہو رہا ہے اس میں سب شامل ہیں اور اگر کوئی سچ بات بولتا ہے وہ دھمکی دی جاتی ہے لیکن آپ کی ذمہ داری حروف لگانے سے بھی آگے ہے سنیے آپ کی ذمہ داری حروف لگانے سے آگے ہے آج سنیے آج میں یہ کہہ رہا ہوں صرف حروف لگا کر آپ چلے جائیں گے نہیں 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 میں اس پر ٹکوں گا میں اس پر ٹکوں گا اس کی جانچ ہونی چاہیے اس میں آپ کی ذمہ داری بھی ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے میں حمداری سے کہہ رہا ہوں دوسری بار ایک سکنٹ دوسری بار آپ سنیے نا دوسری بار مولوی کی جانچ ہونے سب کیوں نہیں کہہ رہے مہتمہ پر آدمیت بہت کر رہے ہیں آپ رہے ہیں آپسے اپنا گھر بچائے نہیں جا رہے ہیں اپنے گھر کی آگ بجانے چل دیئے آپ دوسرے کی آگ بجانے چل دیئے کرسلے پہاک آپ بینہ بات کھوز ہے انگراز خلال کی ساتھ میں پوری کرلوں میں اپنی بات پوری کرلوں بہت بہت نرنائیک موڑ پر ہے اور ذمہ داری سے ہو رہی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے اپنے گھر کو ساتھ کریں سناتاں دھرم وراجتا کا نام ہے وشالتا کا نام ہے سنکنرتا کا نام نہیں ہے اگر ہمارے دھرم کے اندر اسے ہم ساف کرنے کی بات کر رہا ہے تو آپ کو دھرم چھوڑا ہے یہ آپ کی بات جائی نہیں رہی اور آپ بولتے رہی میں یہ کہہ رہا ہوں سناتا دھرم کے اندر پہلے ہمیں اپنا گھر ساف کرنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی مولانا کی جانچ مت کرو میں یہ نہیں کہہ رہا کسی پریشت کی جانچ مت کرو لیکن میرا ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے اس دھرم کو اگر بچانا ہے اس دھرم کی اندر وکرتی کو اگر ختم کرنا ہے تو بلکل کھلے مند سے جانچے ہونی چاہیے سب کی جانچے ہونی چاہیے تو ان کو جمع بجوائیے نا آپ کیا ٹی وی واکر سے دیکھ کریں گے آپ کیوں تمہیں آپ کیوں تمہیں آپ کیوں تمہیں چلے ہو گیا آپ موجہ سبھی کے لیے مہامندلے فروس کی آچاری کے لیے آپ کہہ رہے ہیں پادری اور مولوی کو ساتھ میں جوڑیے ہمارا دھرم سچ کو سویکارتا ہے ہمارا بھرم سرالتا ساتھی کا نام ہے اگر بھارتی انتہ پارٹی سے کوئی سنت چناو لڑے وہ تو دیوتا اور اگر کسی اور پارٹی کی بات کرتے وہ راکسس گوانوں کی موت کی بات کرتے ہیں ہمارے کیس میں کوئی بھی ایسا گوان کی موت نہیں جس نے گواہی پوری نہیں ہوئی اگر کسی بہت ہوایی ہو جائے تو ہتھیا نہیں مانیں گے آپ ہتھیا نہیں مانیں گے آگے آنواز جی تو ہم جینا کہاں یا لگ رہا عبدیش کی سیمت ہوں گے میری بات سے عبدیش جی کو سیمت ہونے کا موقع تو دیجی عبدیش جی کو سہیٹ اور سہیٹ ہونے کا موقع تو دیجی عبدیش جی سب سے میں کہہ رہا ہوں اس دیش کے سارے محتموں کا برمچر یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے میں پھر پی سی آر میں بول دیتا ہوں سب کی آواز بند کر دو صرف عبدیش جی کی میں رامت جی کو بتا رہا ہوں کہ باہر جا کے بتائیے گا جب ایڈیویٹ کے بعد ان کے ساتھ چاہ پینا تو اب بتا دینا ہاں ٹھیک ہے عبدیش کمار جی کیا ایسے باباؤں کی دکان اس لیے چلتی ہے کیونکہ لوگ جاکرک نہیں ہیں اند بھکتی میں لگ جاتے ہیں یہ لوگوں کی بھی غلطی نہیں ہے کیا باباؤں سے بڑی غلطی تو یہ لوگوں کی ہے جو ان کے فالور بن جاتے ہیں نہیں یہ پکش میں آپ کا یہ کہنا صحیح ہے لیکن پہلے اس پر آنا پڑے گا نا کہ دیکھئے ہمارے دیش میں جو آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے آچار سنگیتہ تو بنی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادھو کو کیسے جیون جینا ہے ایک سنیاسی کو کیسے جیون جینا ہے ایک نیسٹک سنیاسی کیسے جیلے گا سنت کیسے جیون جیے گا یہ کوئی بنانا نہیں ہے لیکن وہ ویکتگات آچار سنگیتہ ہے سنگیتھنک بھی ہے جو اکھاریں ہیں باقی ہیں اس میں سنگیتھنک بھی ہے لیکن کیا ہے لیکن ایک جب سنیاسی کوئی ہوتا ہے تو اپنا سراد کر لیتا ہے بہنی اس نے سریر کو وہ مان لیتا ہے کہ ہمارا سریر مر گیا ہم نہیں ہے بہت 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 بہ آنے والے ہمارے ہندوت کو جیدہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور عام آدمی اگر اس دھنگ سے کرتا ہے تو وہ تو ایک منٹ کے لیے چھمے بھی ہے دوسری بات کہ یہ کرنے کا عارت یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی پادری یا کوئی مسلم مولوی اگر ایسا کرتا ہے تو اس پر چپ ہو جاتے ہیں ہم لوگ اس کے بیرود بھی آب آج اٹھاتے ہیں اور آگے بھی اٹھائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ہندو دھارم جس میں ویشو گروہ پیدا ہوا اگر اس میں اس دھنگ سے گرے ہوئے پتیت پاپی نیچ لوگ سنت کا لائیں گے تو اس کی سفائی کرنی پڑے گی کی نہیں کرنی پڑے گی دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ نشت روپ سے یہ ہمارے آپ کے لوگوں کے اندر بھی اتنی چیتنا ہونی چاہیے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بیقتی واقعی اس کے قابل ہے بھی کی نہیں ہے کیا ہم کسی مو پاس میں جا رہے ہیں آج کی سمسیا یہ ہے یہ ہے انوراک جی کہ لوگ بھی بہت زیادہ بھکتی بھاؤ سے لوگ بہت زیادہ آدھیاتم جاننے کے اُڈے سے سے لوگ بہت زیادہ سادھنا کے اُڈے سے سے سادھوں کے پاس نہ جا کے اگر بھوتک لاب کے لیے بھوتک سکھ کے لیے اپنی سمسیاں کو لے کے جاتے ہیں تو وہ ٹھکے جاتے ہیں سمسیاں یہی کری ہوتی ہے نیرمال بابا جیسے لوگ کیوں ٹھکتے ہیں کیونکہ سب لوگ جاتا ہے ہم کو نوکڑی دیلا دو ہمارا پھلانہ کر دو تو وہ دونوں اسطروں پر ہے اور جو پرموت کرشنن جیسے لوگ جو سادھوں ہیں ان کی بڑی جمعباری ہے کہ ان کے پرتی سماج کو سچیت کریں اور جاگرک کریں کیونکہ یہ ایک سادھوں بھیقتی کو کبھی بھوتک سکھ کیوں اور پریڑک کری نہیں سکتا ہے وہ بھوتک سکھ سے پرے اس کو لے جائے گا اور ایک آدھیاتمک سکھ دے گا تو سمسیاں یہ ہے کہ بیقتی اپنے لالچ میں فستے ہیں دوسرا کہ ہمارے دیس کی جو دھرم سکتا ہے اس کو جتنی جاگرکتا کرنی چاہیے اس نے اتنی جاگرکتا نہیں کی ہے اور جو اپنے لوگوں کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے ایسے لوگ خلاف وہ بھی اٹھانے کے لیے کوئی سنگٹی سکتی نہیں ہے جس کے کارانے سمسیاں پیدا ہو رہے ہیں افدیل جی آپ بھی ایک اچھے بابا بن سکتے ہیں آپ میں فوری خوبیاں ہیں بہت اچھا آپ نے سمجھا اور میں تو کہہ رہا افدیل کمار جیسے باباوں کی ضرورت ہے آج کل کے سماج کو آج آبا سنگی کیا اب ہر راج میں سپیشل بابا سیل بنانے کے ضرورت ہے کہ کانی یا نسبات کی اپرطال کرانے کے لیے ایک سیل بھی بنائے جائے کہ کون بابا ڈھونگی ہے اور کون بابا اصلی ہے بلکل دیکھئے پولیس کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کون پاکھنڈی ہے کون دھوگی ہے کون ریپسٹ ہے اور کون دھرم کا میسیوز کر رہا ہے ہمارے 295A جو ہے IPC کا اس میں ایک گناہ بنتا ہے کہ آپ کسی کے دھرم کو کسی ایسے ککرم سے آپ دھرم کا نام خراب کریں وہ بھی ایک گناہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے جس سے آپ ریلیجیس سینٹیمنٹ سرٹ کرتے ہیں کیونکہ آج پاکھنڈی بابا کو دیکھ کے بہت سارے ہندو ہوں گے جن کے مانسک ستی کو تھےس مہنچی ہوگی تو 295A 376 تو لگتا ہی لگتا ہے چونکہ یہ ریپ کا کیس ہے لیکن باقی جو پاکھنڈی بابا ہیں جو ڈون کر رہے ہیں دھرم کے نام پر سیسے کٹی کر رہے ہیں کانون کا دھرم راہ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ ان کے اوپر پولیس کو ایک بلکل 295A کا کر کے کیونکہ آپ ایک عام جنتہ کا وشواس توڑ رہے ہیں ایک عام جنتہ جو دھرم کے نام پر پوجہ کرتی ہے اس کے وشواس کو توڑ رہے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر گناہ پہلے ہی قائم ہونا چاہیے اور پولیس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے انٹیلیجنس کے پاس ریپورٹ ہونی چاہیے کہ جو بڑے بڑے آشرم ہے ان کے اندر کیا ڈرگز چل رہی ہیں کیا ان کے اندر میلاؤں کا ریپ ہو رہا ہے یہ لوکل پولیس کی جوابداری بنتی ہے کہ وہ ایک ریکارڈ مینٹین کرے کیونکہ اس طرح کا کرائم بڑھ رہا ہے یہاں حسین ہے چہرے کا بھولاپن ان کا بھرا ہوا ہے مگر جہر سے بدن ان کا تو ایسے لوگ جو چہرے پر وہ سنتوں کا کالیمہ لگایا سنتوں کا جو ہے وہ لالیمہ لگایا ہوئے اور چہرے میں جہر دھوئے ان کو تو ننگا کرنا پڑے ہیں ابھر احمد لیشانی اچار سنتا ہے ایسے بابا ہوا ہے انہیں لاکوک بک کرائے گا یہ ذمہ داری گھش کی اسمائے بطر سے بارے میں کوئی خفتہ نہیں ہو رہی ایک باہ سال کی بچی کا قیلstal کی بابا رے ب کرتا ہے اور عبدیر جی نے بہت بڑھی عطا تھا کہ یہ پوری جمعہ واری آبازی سن لیجی یہ پوری جمعہ واری اکھارا پرستگی ہوگی ہے جو وہاں پر آچار محمد لے شوری ایسے گروور جیسے سادھو اشوک بابا جیسے سادھو یا پھر بابا جو بنے پھرتے ہیں یہ تو اکھاڑوں کے انترگت نہیں آتے نا ان پر آچار سانتہ کیسے لگو جو بھی بیکتی ہے جو دھرم کا کام کر رہا ہے اور ہندو دھرم سے ریلیٹڈ ہے ان سب کی ہماری جبین ہر اپنا ہندو دھرم کا کام نہیں مہلاو کے ساتھ بلادکار کرنا ہندو دھرم کو بڑھاوا دے نہیں یہ بھی ٹی وی چینل کے اوپر اس طرح کے لوگ چل رہے ہیں یہ کام تو ہمارے اکھاڑا پرسد اور ان دھرمچاروں کا یہ کہ دیکھیں یہ بیکتی کیا پرووچن کر رہا ہے اس کے گلاب کمپلینٹ کریں یا آچار پرموت جی کا کام اٹھا کر کے کمپلینٹ کر دیں اب درباہ کے یہی ہے نا راوہ جی کہ کرشن بہاری جیسے لوگ اس بات کی پرتال میں تو اپنا جیون گزار دیتے ہیں کہ پرموت کشنم کس پارٹی میں تھے اور کس پارٹی میں اب ہیں لیکن جاگ رکتا سماج میں جاگ رکتا پھیلانے کے لئے کوئی پریاس نہیں کرتے میں چھوٹا سم بریک لے کر واپس آتا ہوں پھر درگیج جی کے پاس جاؤں گا ایک چھوٹے سم بریک کے بعد لوٹتے ہیں سنت سماج میں گندگی جو پھیلنے اس کی صفائی کون کرے گا بابا ایک پھر سامنے آیا جو نشاہ دیکھر کے محلاؤں کے ساتھ بلاتکار کرتا تھا فرضی طریقے سے لوگوں کی زمین ہڑپ لیا کرتا تھا درگیج پارٹی کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں آپر دستاویز درگیج جی کیا ہے آپ کے پاس کیا دکھانا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس میڈیا جگہ سے ہی پیپر ہے جس میں دیس کے بڑے ججوں نے کہا ہے یہ جو پاسکو کانون بنا ہے یہ آپ کے دہیج کانون سے بھی جیادہ خطاناک ہے اس میں کئی سارے گھر برباد ہو گئے اور اس میں آج تک کے جتنے فیصلے ہوئے اس میں نائنٹی پرشنٹ جھوٹا کیس پایا گیا ہے اور اس کیسوں میں پاسکو کانون میں جیسا لکھ دیا گیا ہے کہ اگر لڑکی کمر اٹھارہ سال ہونے میں یہ اٹھارہ دن بھی کم ہے تو اس کی کہیں بات کو سچ مان لیا جائے گا تو آسارام کوئی کیوں چنا کسی نے یہ بتائیے اور بھی اس دیش میں بابا ہیں بہت سارے کیونکہ دیکھئے باپو جی کو کیوں چنا یہ بڑا صحیح سوال ہے دو ہزار آٹھ میں اگر آپ دیکھیں تو آسارام سے نکالا گیا جو ویت تھا اسے سب سے پہلا بلت کار کاروپ لگایا پوجا نام کے لڑکی گھنگٹا پہنا کے مو ڈھک کے بعد میں پتا چلا اسی کی پتنی ہے دو ہزار نو میں راجو چندوک جو آسارام کو پورا سنچالک نکالا گیا اس کا کتھی سیڑی ملی دو لڑکیا تیار کیا تو اس نے وہ بھی بلت کار کاروپ لگایا نارائن سائن کی پتنی کو بھی کسی نے تیار کیا گیا اگر یہ چیز ہے ایک چیز میں جواب دے دیتا ہوں سائن کے بارے کیونکہ میرا سوا باپو جی تک نہیں پھر بھی جواب دے دیتا ہوں آپ نے سوال کیا پہلی بات نارائن سائن کا بیواز جو ہوا تھا ان کے پتا جی جو تھے نارائن سائن کی پتنی ان کے ساسور خود آسارام کے سنچالک تھے انہوں نے کیا تھا اور اگر جب تک ان کے پتا جیوی تھے لڑکی کے پتا تب تک لڑکی مو کھول کے کبھی سامنے نہیں آئی تھی پتا کے گجرنے بعد مو کھول کے کھولے ہم چینل پر بول رہی تھی یہاں پہ گلتی نارائن سائن سے زیادہ گر گلت ہے تو ان کے ماتا پتا کے لئے ہی ہے کہ سب کہنے کے پاس اگر گلت تھے دیکھئے اب اس سورت کے کیس میں جس لڑکی ناروپ لگایا تھا اس کے سچائی سامنے آگئی ہے بہت سارا آگئی ہے کو جھوٹ بول رہی تھی آروپ کی بات کرو میں پتنی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ رہا میں نارائن سائیں کہ پتنی نے جو آروپ لگایا ان کے بارے میں پوچھ رہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے پاکسو قانون کا غلط استعمال آسارام کے لئے کیا گیا مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد وہ بھاگتے کیوں پھر رہے تھے یہ سوال اچھا رہا آپ کا دیکھئے جو آپ کہہ رہے ہیں دو چیز مان لیتا ہوں یہاں سچائی سے بولتا ہوں ایک تو یہ چیز جو آپ کہہ رہے بھاگتے پھر رہے پہلی بات ہم سب میں خود ایک جمعہ دار بکتی تھا ہمارے مند میں ایک بات تھی جب کچھ کیا نہیں ہم نے تو ہم چلے جھوٹے بیٹھے ہیں جل میں ہم کو بند کرو پہلی بات آپ جانچ کریے ہماری آسارام کی پروکتہ چاہے میں سنویں ایک مند آسارام کی پروکتہ چاہے میں ہم دونوں نے پہلے دن سب ریکارڈنگ دیکھ لو ہم نے کہا جی پورے کیس کی سی بی آئی جانچ کرا ہم کبھی جانچ سے بھاگے نہیں ہم نے کہا جانچ کرا تو پہلے گواہوں کے ہتیا ہے تو دو ہزار تیرم کیس درج ہوا گواہوں کھتیاں ہو رہا ساہت پندرہ میں گواہوں کھتیاں ہوئی اگر ہمیں گصہ لگتا تو ہم تیرم میں مار دیتے اور سب لوگ چینل پر ہمارے خلا بول رہے تھے ہم نے کسی کو نہیں مارا ہمیں جب ہمیں جمانت لینے کے ٹائم آیا تب ہی ہم گواہوں کو کیوں ماریں گے اور جو ہمارے پر سومنیم سومی اور دنیا کے بڑے بڑے وقیل ہیں تو ہم کیوں ایسا غلط کا کریں ٹھیک چھوڑ دیجے میرے پاس سمیں کم ہے کون دسمن باپو کا جو باہر نہیں آنے دے رہا دیکھیں کیا کوٹ ہے یا پولٹیکس یا کرائم دیکھیں پولٹیکس کا سوال آپ نے کہا کرائم جو بابا نے کیا ہو سکتا ہے پولٹیکس کا نام آپ نے لیا میں نام نہیں لوں گا لیکن راجی سوا میں کھولے ہم کہا گیا چلے ٹھیک ہے مجھے لگتا ہم غلط چاہ رہے ہیں نہیں کھولے ہم بولا آتا رام کو کھڑے ہو کے میں نے گرفتار کھڑا تو کانون کا کام نیتا لوگ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے رات کو دو بچ کے چالیس میٹرے پیار دج ہو رہی مجیسٹیٹ کے بیان دج ہو رہے ہیں رات و رات اور جو بچ کے پیار آپ آجتان بھیج دے رہے ہیں ہمیں خبر نہیں جو نیتا پاپو کے پیروں میں جاتے ہیں اگلی بار آپ اینکر کریے گا راوہ جی اگلی بار آپ اینکر بنیے گا میں تھوڑا ڈینر رینر کر کے آوں گا پھر پاہوک کرشنم جی میرے پاس سمیں بلکل ختم ہو گیا ہے ڈھونگی باباوں کے خلاف یہ گروور جیسے باباوں کے خلاف آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ مجھے یہاں بتا کر جائیے کہ آپ کیا کریں گے دیکھیں انوراک جی ایک تو جو اپراد کرتا ہے وہ وقتی کرتا ہے کوچھ سمہو نہیں کرتا تو یہ جو جس آدمی نے بھی یہ گناہ کیا ہے اس کو پولیس اور قانون ہے ہمارے ہیں آبھا جی بیٹھیں یہ بھی اس بات کا کل کو لوگ آپ پر شک نہ کرنے کے اس کے لئے آپ کیا کریں گے مجھ پہ شک تو بھارچنٹا پارٹی کے جتنے بھی یہ ہیں لبرگٹے سمجھ پہ شک کرتے ہیں وہ کوئی بات نہیں ہے پیدا ہوتا ہے کہ سنت جو ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں لیکن ایک نویدن میں انوراک جی آپ سے وشیس طور سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو سچ دکھایا تو آپ اپرادی صدد ہو رہے ہیں اپرادی صدد ہو رہے ہیں بتائیں گے باہر جا کے آؤ اب آپ سے نویدن یہ ہے اب آپ سے نویدن یہ ہے اب آپ سے نویدن یہ ہے کہ آپ باپو کی جمانت ہونی چاہیے کیوں نہیں ہو رہی ہے ہم کرتے ہیں ہر شواہ بتا توہار ہو رہی ہے ہر ڈیبیر میں درگیشی سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھئیہ جب آپ کے باپوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ باہر کیوں نہیں آرہے برحال برحال بڑی بحث کا وقت بلکل ختم ہو چکا ہے سبی کا بہت بہت دھنیوات کرنا چاہوں گا سبی کا بہت دھنیوات اسی کے ساتھ بڑی بحث میں آج کے لیے